سبنی دوستان کے خیالت لوزاد محکم سکتے ہیں دوستوں بہر ہوئیں دنر اسلام علیکم اکبال ترینے جے کتابا جمعور موجہ لائے پششی جی گالا اساں سبہی کٹ گھڑ تحریک میں رہا تھے شاید اکبال انہوں نے ازاں پہا سامونا دیشا کے وہ امریکہ آلی ہوئے ہو مہروسنشاہ بھی امریکہ آلی ہوئے ہو اور اساں انہیں تیران خبور کیوں سے پہرہو ایک سیکسے لے لے جو نامنا در روس سو شاید جی کھن سے پاڑوں مانگو کے فکار انکھوں دا بیگ تو دا پویلی مہروسنشاہ آگا میہ موٹی آیا ہوا اکبال ترین موٹی آیا ہوا میں موٹی اچھانا جوں موٹی اچھانا جوں مجھے کتاب نے نوہی چین رکھی جن دی پڑھی وٹن میں مجھے کازی فضل رکھا رہی اسپیر کانے کا تھا ہوں پڑھی وٹن میں مجھے کازی صاحب پڑھی آئے ہو پر موکہ رات پیاز نائچہ پونکہ ہی مجھے نوہ ادھو کتاب پڑھی گا رکھا تو کتاب لکھنے جوں گے واجائیں ہو جن اے ماں جنے کتاب پڑھی کہیں سوچا بے جی انتا ہے ماں چین تر ہر ایک مانوں کہیں 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 گھر ڈال کے فوکس میں رکھی کان کا اشہ ہی لکھن دوا اے ماں جن میں اسی انکار رایا ہے ہاں سی تو ماں اے ماں جن میں مزیے لے پہنے لٹھو اے مکھے سمجھے میں آ رہا رہا ہے ہی براہیم مونکھے جے وہاں سٹن جو جسٹا ہے یا تتا ہے جو دیکبال ترین ہے کہ جہاں لارکانے میں گھرپتار کے ہوں موسیقا 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 انٹرنی جو مجھے حیاتی ہے جے کو بھی کنٹریبیشن آیا ہے انہوں نے اثر ہے رہا ہے کہ ایک پال ہے تیٹرن مانوں جو اثر رہا ہے سائنٹ جیم سہید زرفکار علی بھٹو اور محترمہ شاہید بین ازید بھٹو ساکر جے کنے ایک پال ہے جے کو میسیج کے آسان جے کنے پڑھوں تھا تب فوکس وائی پوائنٹ تھی کرے بھائی جے کا محترمہ شاہید بین ازید بھٹو جب انہوں نے اکتدار میں آیا ہے تا ریکنسیلیشن کے چنگی طرف پر ہو یہ ہی تاں جو پولٹیکن ڈاکیومنٹا تا میڈل کلاس سنتو پہ ریپریزنٹ کندو پاکستان کے ریپریزنٹ کندو اہی ڈیموکریسی نے کھا ساہر نامو کر دیموکریسی آنے بڑے رنگی نائیں ڈیموکریسی انہیں کلاس دی نائیں جے کا صوبہ جو فوٹو رکھی تصویروں کا ڈھائے چون تھا انہ جیسد کے موقع بخش کیو بڑا بڑا پوسٹریں چھپرائیں ڈان میں آڑیں لکھیں ہی پیٹ ایڈورٹائز دیاں ساں کچھ مسئل ہو اب نکوٹی تکے جہڑو مانو تہڑو نانو ہر کو پہنجے اگھا گھانو جے کو مانو کین وکانو سوئی مانو موتی دان اجو کے پنجن پروگرام جی سدارت نر سندجے ان موتی دانے کے تکریر لے گزارش کندس چاکران سائن جی جے کا طبیعت خراب آئے ان جی وڑی مہربانی آئے جو کو ٹائم کری دیتے پہتان سندجے نامی آرے حدی کہانی کا سائن عمر جلیل صاحب جن کے گزارش آئے تجیب پہلے گزار بیمار نے آئے بیمار نے آئے بیمار نے آئے تردی دن سوکیں آئے وہ بیمار نہیں ہے وہ تھک بھی کوئی وہاں انہوں نے پھرک آب ہی نہیں گالے میں پھرے تھکل مانو بھی بیمار لگن دو چو جو آئی سوگو جو رادر منجن جو we had our long discussion اکبال دنین سام انہوں نے جو ریکارڈ تھلا کوئی دسکشن ہاں جی آن ہیئر نیشویک اندی واقی کتاب تے ماں دلین پانچی طرح مناسب نتو سمجھاں کتاب کے یہ بارے میں کاری صاحب بودہ ساگلہ ہوا ہمو بھی ماں سمجھونا تو کتاب ہر منو جو لائے پرسنل انوالمنٹ کتاب میں ہی کتاب جو تاہاں کے بڑے تو انہ کے بڑے تو انہ کے بڑے تو انہ کی نتو بڑے پانچی گال کرے تو کتابوں میں چھاہ آئے چھاہ ناہے بے جی ویوز تے اوپی ننٹے ماں کیا بھی کس مجھو اپروچ کرنا تو چاہیا اکبال تلینے بارے میں ہکڑی گال جکا سوگوڑ ڈسکشن میں ایسا جن آئی انہ کے جو ون ٹو ون ہوئی ایسا بھئی ویٹھا سے بے کو کون ہو ایسا جن آئی ایسا جن آئی ننٹے نوچوان دی صورت میں لٹھو فرس ٹائم ماں ریڈو پاکتان ہدر آباد تم دوس ایو خانوارو دور ہوئیو ایسا شروعاتی ایو خانوارو خلاف اسٹریٹ بیٹرز کراچی میں کرے کرے یونیورسٹی مباسٹس ڈگری وٹی نکتہ سے پیٹر گزر ہے جہاں کو ایک دوزخ علاہ وسان کے نیتوں چھڑے انہیں جن آئے نوکریویں نہیں کئی ریڈو پاکستان میں وہی ایو خان جن کے صبح و شام کراچی نے گھٹن میں ایسا دیکھیں بھی برا بھلا لفظ ہوندہ ایسا دیکھیں بھلا لفظ ہوندہ تو ایسا دیکھیں بھلا لفظ ہوندہ سا دیکھیں بھلا لفظ ہوندہ ریڈو پاکستان جوائن کئے ہو تو سبو شاہ ملی تاریفوں کئنی بندی ہوں یہ تریجیڈیو لائف جو ہوں کڑے بن جے وہ جو ہوا زمیدار ہیں جا باہر ہے زمیدار ہیں جو ہر ور خیڑے ہوا یا بیو کو کم چیز سگیا تو وہاں نہیں کئے ہوا پانا کا ٹھیک ہو نکتے سگی ہو جو زہر جو ڈھکو بھرنوں کے ہو کراچی مولی موہر ٹرانسفر رکے ہوں ہیدر آباد ہیدر آباد وہ عشت ہوتے ایتے اساں جا کراچی یونیورسٹی جا جنساں گڑو ماپڑو ایم اے قیمتے کردو سپیکنگ اساں ہے دوستیجے میں مہراج محمد خان لوگرہ شفی صفان اللہ جوہر ہیدر یہ سانے دوستوں دعا سیں اس ٹی پیٹلز سے سنگی ہیلنگیو بہت مشکل ہے بہرحال اکبال فرم صاحب نے جو کتاب دیکھی ہے انہوں نے ساتھ سمندر پا رہ کر بھی اس وطن اور اپنی مٹی سے رشتہ ٹوڑنے نہیں دیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کتاب میں ملکی حالات و واقعات ہمارا جو ماضی سپیشلی پولٹیکل اور آہندہ کے آنے والی جو چیزوں کی اکاسی کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصاً سوپہ سندھ میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے مسائل ان کے پولٹیکل انوالمنٹ اور دیگر چیزوں کا آج وہ آتا کیا وہ اپنی مثالہ آپ ہے ملکی سالمیت مسائل اور دیگر امورت کا جس طرح سے انہوں نے جائزہ لیا ہے میرے خیال میں ملک سے دور رہنے والا وہ شخص جو ملک کی محبت اپنے اندر سمیٹھے اس شخص کے علاوہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرح آتا کر سکے اور میں اکبال ترین صاحب کو انتہائی مبارک بات دیتا ہوں پھر کہ انہوں نے اتنی خوبصے بک لکھی جس میں انہوں نے ملک کی حالات و واقعہ اور دیگر چیزوں کا آتا کیا ہے اور دعا ہے کہ یہ شولہ جو ہے انہوں نے ملک کی حالات و واقعہ اور دیگر امور کے حوالے سے لکھنے کا وہ اسی طرح جوار ہے اس کے ساتھ دیابر جلیل صاحب سمجھا اچھا ان کو بڑی ملوانیت کے لئے ملوانیت کے لئے